السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شہاب چوٹر کے یعنی ہمارے جو شہاب بھائی جو پیدہ الحج کے لئے نکلے ہیں ان کے پاکستان کے ویزا کو لے کر کے بہت سارے لوگوں کے اندر کنفیوزن ہے کہ شہاب بھائی کا ویزا ملا یا نہیں ملا شہاب بھائی کب دوبارہ سفر شروع کرنے والے ہیں کب پاکستان انٹری دینے والے ہیں یہ ساری باتوں کو لے کر کے لوگوں کے در ایک بہت سارے جو ہے الجھن پھیلی ہوئی ہے حالانکہ بہت سارے یوٹیوبر قسم قسم کی اپ ڈیٹ دے کر کے لوگوں کو الجھن میں ڈال دیا ہے میں حقیقت بات بتاتا ہوں دوستو جو شہاب بھائی کی ویزے کو لے کر کے جو بھی صحیح اپ ڈیٹ ہے میں انشاءاللہ پوری ڈیٹس اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں اگر آپ پہلی بار ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اور پورا ویڈیو دیکھیں تاکہ آپ کو صحیح اپ ڈیٹ مل سکے آج میں آپ کی ساری کنفیشن کو دور کرنے والا ہوں سارے الجھنوں کو دور کرنے والا ہوں آپ میری بات کو غور سے سنیں دوستو شہاب بھائی کا ویزے اب تک بنائی نہیں ہے حالانکہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے یہاں ہمارے ہندوستان کی جو فارن منسٹر ہے انہوں نے پاکستان کی حکومت کو اب تک ایک لیٹر بھی ایشو نہیں کیا ہے یعنی کہ یہاں سے جب لیٹر جاتا ہے پاکستان کی حکومت کو تو پھر وہاں سے وہاں وہ پاکستان کی حکومت جو ہے ویزا ایشو کرتی ہے تو یہی مسئلہ ہے اب تک شہاب بھائی کا ویزا بنائی نہیں ہے اسی لیے شہاب بھائی ابھی تک خاصہ گاؤں میں یعنی پنجاب پہ جو خاصہ گاؤں میں جو آفیا کی اسکول میں ہیں وہی اسکول میں ابھی تک وہاں وہ موجود ہیں اور دن بہ دن جب بھی یوٹیوب آن کرتے ہیں تو شہاب بھائی کے تعلق سے اپ ڈیٹ جاننا چاہتے ہیں تو ایک ہی بات ریٹی جا رہی ہے ایک ہی بات سنائی جا رہی ہے کہ شہاب بھائی کا ویزا بن چکا ہے شہاب بھائی کا ویزا بلکل تیار ہو چکا ہے شہاب بھائی بہت جلد دوبارہ سفر شروع کرنے والے ہیں پاکستان انٹری دینے والے ہیں ایسی ساری ساری باتیں الگ الگ قسم کی باتیں بتا کر کے لوگوں کو بہت سا کنفیوز میں رکھا ہوا ہے دوستو حالانکہ جو آفیا کی اسکول کے جو اونر ہیں شاید ان کا نام تنویر صاحب ہے انہوں نے دو دن پہلے آ کر کے ویڈیو میں بتایا کہ شہاب بھائی کا ویزا تیار ہو چکا ہے پاکستان میں حال میں ابھی عمران خان کو جو شوٹ آٹ کیا گیا وہاں کا ماحول بلکل خراب ہے جس کی وجہ سے شہاب بھائی جو ہے اب تک پاکستان نہیں پہنچ پائے اگر یہ مسئلہ نہ ہوتا پاکستان میں تو کب کا شہاب بھائی پاکستان پہنچ جاتے اسی ایک مسئلے کو لے کر کے شہاب بھائی کا جو ہے وقت یعنی جو ویزا کا جو ڈیٹ ہے وہ دیر ہو رہا ہے ایسا فلاں فلاں اس طرح کے باتیں انہوں نے بتائی تھی حالانکہ پاکستان کے بہت سارے یوٹیوبرز نے یوں کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاکستان میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی احتجاج نہیں ہے شانتی ہے امن ہے کوئی پریشانی کا مسئلہ نہیں ہے آسانی سے شہاب بھائی آ سکتے ہیں اب کن کی بات کو مانیں کن کی بات کو مانیں لوگ پریشان ہیں یا وہاں سے وہ اس طرح کہہ رہے ہیں انڈیا والے اس طرح کہہ رہے ہیں پاکستان والے اس طرح لوگوں میں بہت الجانے پیدا ہوئی ہیں حالانکہ میں آپ لوگوں کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ شہاب بھائی کا شہاب چوٹور افیشل ایک یوٹیوب چانل ہے اس یوٹیوب چانل میں آپ کو جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ صحیح آپ کو مل جائے گی جب بھی شہاب بھائی کا وزہ تیار ہو جائے گا انشاءاللہ بہت جلد وہ چانل کے ذریعے سے یعنی وہ ایک ہی چانل ہے جس میں ہم اعتبار کر سکتے ہیں وہ چانل میں آپ کو بہت جلد انشاءاللہ ایک خوشکبری ملنے والی ہے اسی میں آپ کو جو بھی اپ ڈیٹ ہے وہ صحیح اپ ڈیٹ ملے گی دوستو آپ دوسرے دوسرے یوٹیوبروں کے بات کو سن کر کے آپ کنفیوز میں نہ آئیں بارائے مہربانی جو شہاب چوٹور افیشل ہے اسی میں آپ کو اعتبار کرنا ہے اس چانل سے انشاءاللہ صحیح اخبار آپ کو بہت جلد ملنے والی ہے دوسری بات بتاتا ہوں دوستو جو دوسرے جو شخص جن کا نام عبدالسامس صاحب ہے جو سید صاحب ہے کیرلا سے وہ بھی مکہ مدینے کے لئے پیدا سفر شروع کیے ہیں الحمدللہ کرنا ٹک کیرلا دونوں اسٹیٹ مکمل ہو چکے ہیں ابھی تیسرا اسٹیٹ گوہا پہنچے ہوئے ہیں گوہا میں کانڈ کونہ ایک گاؤں کا نام ہے اس گاؤں میں مسجد میں ابھی رکے ہوئے ہیں کل انشاءاللہ دوبارہ سفر شروع کریں گے یعنی آج تیرہ نومبر ہے آج اتوار کے دن وہ گوہ پہنچے ہوئے ہیں کانڈ کونہ میں پھر انشاءاللہ پیر کے دن یعنی چودہ نومبر کو پھر سے فجر کے بعد وہ اپنا سفر شروع کریں گے مہاراشترا راجستان یعنی گجرات راجستان ہوتے ہوئے انشاءاللہ وہ اجمیر پہنچیں گے وہاں پہنچنے کے بعد جو بھی ان کے ویزا وغیرہ جو بھی پیپر ورک ہے وہ سب ہونے کے بعد انشاءاللہ وہ بھی اپنا سفر جاری رکھیں گے تو آج کیلئے بس اتنا ہی دوستو میرے بولنے میں میرے الفاظ میں کوئی بھی غلطی ہے تو آپ کو معاف کریں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک اچھی خبر لے کر کہ شہاب بھئی کے تعلق سے ہم آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوئیں گے اور عبدالسامح صاحب جو دوسرے شخص ہیں جو پیدا چل رہے ہیں مکہ مدینہ کے لئے تو ان اپ ڈیٹ ہم روزانہ دیتے رہیں گے انشاءاللہ تو ایسے ہی چانل پر بنے رہیں اگر پہلی بار چانل دیکھ رہے ہیں ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ضرور سبسکرائب کریں لائک کریں دوسروں تک پہنچائیں کسی اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ